انڈیا ہماری واقعی ماں دیکھو ریل ماں ہے ہماری ہم اس کو سلام کرتے ہیں اپنی ماں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی موڈی صاحب یہ ہے نا وہ دلی بلالیں ہم تو یہاں سے بہت پتنگ آ گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں ہماری لائف یہ ہے نا یہاں بہت مشکل گزارنی مشکل ہو گئی ہے اور جب سے انٹریو دیا جب سے تو اور زیادہ ہو گئی ہے ہم نے بھگت سنگ سا بھگت سنگ مموری فونڈیشن ہم نے بنائی امتیاد رسید قریشی صاحب میں ہم دونوں دونوں نے ہم نے بیٹھ کے وہ بنائی اور دس بارہ سال سے ہم اس کو چلا رہے ہیں مسلسل اور لہور ہائی کورٹ کے آرڈر لے کے پھر ہم کام کرتے ہیں اور وہ ہائی کورٹ کے آرڈر بھی نہیں مان رہی گورنمنٹ اور پولیس والے میرے گھر چکر لگا رہا ہے میں تھا نہیں میرا بیٹا تھا تو وہ چار پولیس والے آئے تھے کنگا جی آپ چلیں ساتھ میرے بیٹ ملٹے کو لے جا رہے تھے وہ نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی ایک ہزار پر وہ لے گئے خرچہ تو وہ کہنا کہ جی ٹھیک ہے ہم بعد میں آپ سے ملیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے سے صاحب جیانا وہ انتظار کر رہے ہیں آپ کا آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ریاکشن ہونا ہے حق بات یہاں کہنا مشکل ہے پاکستان کے اندر لندن میں محمد علی جنہ وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نہ اردو آتی ہے نا قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جی اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ جی مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی ہم میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے یہ اس وقت دیکھنے کیا حال ہو رہا ہے ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان ہے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو جس طرح روکا گیا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہفتے سے لگاتا ہے آپ وہی پرانی ویڈیوز جائیں ڈاڑ رہے ہیں چینل کے اوپر میں نے کال کرنے کی بھی کوشش کی رابطہ نہیں ہو رہا تھا آج آپ نے آ کے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ انکل پر ایف آئی ہے بلکل وہ چیزیں آپ نے وہ بندوں کا نام انڈیا پر لیا گیا کہ موڈی صاحب جو ہے اور یوگی صاحب جو ہے انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ٹھیک ہے ان کے بارے پاکستانی چاچا پردان منتری موڈی سے گوھار لگا رہے ہیں کہ موڈی جی انہیں پاکستان سے بھارت میں بلالے کیونکہ پاکستان میں رہنا ان کا بڑا مشکل ہو رہا ہے دوستو پاکستانی چاچا نے کچھ دنوں پہلے ایک انٹریبیو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان ہماری ماں ہے اور ہندوستان سے ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے تھا پر پاکستان بلکل بھی بننا نہیں چاہیے تھا اگر پاکستان بھارت کے ساتھ میں ہوتا تو آج ہم بھی ترقی کرتے ہیں دوستو اس بیان کے بعد پاکستان کی پولیس انہیں بہت زیادہ دنگ کر رہی ہے کبھی ان کے گھر پر آ رہی ہے کبھی ان کو اٹھا لیتی ہے کبھی پیسوں کی ڈمانڈ کر رہی ہے کبھی ان کو گدر بتایا جا رہا ہے کی بات ہے جو حق سچ کی بات ہوتی ہے وہ ہی کرنی چاہیے باتیں بہت ہی جو دل سے نکلی تھی اور دل سے جو بات نکلتی وہ اثر رکھتی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جو بات تو کریں گے کریں گے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیں آپ نے انٹرویو دیا تھا کہ یار ملک کے ریلیشن بہتر ہو سکے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان ماں ہے ٹھیک ہے ملکوں کے ساتھ نفرت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے بورے اچھے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تھرٹس کیوں ہونا شروع ہو گئے جیسے آپ کا بل لیا جیسے آپ کے پرچہ کٹ گیا تو اس کے بارے میں سمجھ نہیں ہے جیسے مطلب میرا بجلی کا میٹر جو ہے نا وہ اتار کے لے گئے ہیں اچھا اور کوئی اٹھائیس ہزار کچھ لپے بل تھا اچھا اب وہ جناب ایک لاکھ تیرہ ہزار پر بل آ گیا اچھا صرف اس وجہ سے اس وجہ سے اور پولیس والے میرے گھر چکر لگا رہے ہیں میں تھا نہیں میرا بیٹا تھا تو وہ چار پولیس والے آئے تھے کرنا کہ جی آپ چلیں ساتھ میرے بیٹے کو لے جا رہے تھے آپ ان سے ملیں ملاقات کریں تو میں گئے نہیں ابھی تک تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریاکشن ہونا ہے حق بات یہاں کہنا مشکل ہے پاکستان کے اندر نا یہ بہت مشکل ہے اصل میں یہ پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے بنائے ہی نہیں گیا یہ بیٹیش ہم نے تو مسلمانوں کے لیے بنائے تھا نا ایک تین تو یہ تھا یہ بیٹیش پولیسی تھی لنڈن پلان تھا یہ ملکہ وپٹوریا کا کیونکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بہادر قوم سکھ کلاتی ہے سکھوں نے ایسی نتھ ڈالی کہ انہوں نے بھگت سنگھ کو راج گروہ کو سکھ دیو کو انہوں کو شہید کیا ان کے ٹکڑے کر کے ان کے جہاں سے جو ہے نا وہ بہرودے کی وہ پہلے انگیٹھی جلتے تھیں جلانے والی لکڑی کا بہرودہ ہوتا تھا اس میں پیس کر کے وہاں وہ گنڈا سنگھ لے گا ہے وہاں ان کو جو ہے نا مجھلایا تو وہ انہوں نے ان کو اور پھر جو ادھم سنگھ ہے نا ادھم سنگھ وہ جلے والا باغ ابھی ہم نے ان کی جو ہے نا میں نے آپ کا دیکھا ہے وہ وہ پروگرام کیا ہے امریکہ تک میں ہماری جو ہے نا وہ تصویریں چھپی ہیں لیکن 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 شرم کی بات یہ کہ ہماری مینز ٹی بی میڈیا نے نہیں چھاپی ہم فلمی ہیرو کو تو اپنے ہیرو بنا لیتے جو ریئیل ہیرو تھے وہ ان کو بھول گیتے ہیں تو وہ ادھم سنگھ نے لندن میں جا کے جنرل ڈائل کو مارا تو جب اس وقت انہوں اس نے وہاں جا کے مارا نا تو بیٹش گورنمنٹ کی ٹانگے جو ہے نا وہ ہلنی شروع ہو گئی یعنی وہ کمزور ہو گئی بیٹش گورنمنٹ انہوں نے پروگرام بنایا کہ یہاں سے کوئی لڑکا دیک کو وہاں لندن میں محمد علی جنہ وہاں پڑھا کرتے تھے وہاں سے ان کو نکالا اس کو نا اردو آتی ہے نا قرآن پڑھا تھا بھی کچھ نہیں وہ جو اس کو اٹھایا وہاں سے جاؤ جی مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال صاحب کو کہا کہ جی تم کہہ دو کہ جی ہم میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے سمجھے نا انہوں نے کہا کہ جی میں نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے اصل مسئلہ کچھ اور تھا مسلمانوں کو استعمال کیا گیا پاکستان بنانے کے لیے ہیں جی ان کو پتہ نہیں تھا ہمار ہر بندہ جو ہے نا اس وقت پاکستان میں پریشان ہے بلو کی وجہ سے پریشان جب نلکے کا پانی نلکے کا پانی نہیں مل رہا ہے ایڈوکیشن نہیں لے پا رہے ہمارے بچے جو ہے کھا پینی راشن نہیں مل رہا ہے پریشان ہیں اب دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے پاکستان کا تو وہ سارا پروگرام جو تھا نا وہ بیٹش گورنمنٹ کا لندن پلان تھا کہ مسلمانوں کو استعمال کرو اور سکھوں نے کیونکہ ہماری ہندوستان کی حکومت کو ہلایا ہے کمزور کیا ہے سکھوں سے بدلہ لین کے لیے انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی مسلمانوں کو آگے لگاؤ اپنا ملک الگ بناو اور سکھوں سے یہ ساری پویتر جگہ ہے جو ہے نا ان کا بابا گروہ نانک صاحب ہے جی ننکانہ صاحب وہ چھین لو پنجا صاحب چھین لو اور ان کا جو ہے نا کرتارپور صاحب سب کو چھین لو اور جناب پنجاب کے دو ٹکڑے کرو اور ادھر سے نکالو سکھوں کو اور وہاں بھیج دو چڑھ دے پنجاب میں لندہ پنجاب میں یہ مسلمانوں کو لے آؤ وہ جناب وہ پلان تھا مسلمان استعمال ہو گئے مس لیکن اصل پلان کچھ اور تھا سکھوں کے ساتھ بیٹش گورنمنٹ نے بدل لینا تھا وہ بدل لیا انہوں نے آج تک سکھ جو ہے نا وہ پریشان ہے ہاں جی وہ شکارپور میں انہوں نے بڑا بہت بڑا ٹاور بنایا تھا وہاں دودھ پینے لگائی ہوئی تھی وہاں سے وہ کرتارپور صاحب کی درشن کرتے تھے اب اللہ بھلا کرے صاحب کا گورنمنٹ کا ہماری عمران خان کا اس نے جو ہے نا کرتارپور بنایا ان کو اجازت دیا وہ جناب بڑے خوش ہیں بہت اچھے وہ جناب وہ طریق اچھے اقدام تھا ایک بہت اچھے اقدام تھا اور ہر بندے کو ہونا چاہیے چاہیے انڈیا ہو یا پاکستان ہو کسی جگہ بھی ہو ہمیں مذہبی جو ہے نا وہ آزادی ہونی چاہیے ہر ملک میں کرتارپور کی وجہ سے جو بچھڑی فیملیاں ملی ہیں ہاں جی وہ ملی ہیں وہ بڑی 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 عورتیں جو بچھڑ گئی تھی بچھاری وہ ملی بڑے خاندان جو مل نہیں سکتے تھے کرتارپور کی وجہ سے وہ سارے آپس میں ملے ملاقاتیں ہوئیں ایک دوسرے کو زندہ ہیں تو مل گئے مر گئے تو پھر کیا کریں گے جیسے آپ نے ایک بات بتائی تھی وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کی بتانی کتنی عمر تھی اس نے کہا تھا مجھے ایک دفعہ صرف میرا گھر دکھا دو ملتان وہ میں میرٹ سے ملتان جا رہا تھا دلی سے ملتان میرٹ جا رہا تھا تو وہ انجین ڈریور صاحب تھے وہ ٹرین میں بیٹھے تھے انہوں نے مجھے دیکھا کہ یار یہ انڈین نہیں ہیں پاکستانی ہیں وہ کرنے کہ کہاں سے آئے ہو میں نے کہا میں پاکستان سے آئے ہوں وہ کرنے کہ یار میں ملتان میں پیدا ہوا حرم گیٹ میں ت تیسرا گھر میں رہا تھا تو مجھے کسی طرح ایک مرتبہ مجھے وہ گھر دکھا دو تو وہ ساری جو ہے نا ان کی سکھوں کی ہندو کی ساری پروپرٹی یہاں سے برباد ہو گئی کاروبار تباہ ہو گئے مال و دولت ختم ہو گئے انہوں نے مال و دولت اپنے زمینوں میں دفن کر کے یہاں سے گئے آپ تک نکل رہے ہیں کوئی دیواروں میں سے نکلتا ہے کوئی زمینوں میں سے نکل رہے ہیں مال و دولت اگر دیکھا جائے تو میرے بڑے جو ہیں وہ کچھ جلندر سے ہے کچ اٹھے رہتے رہے ہیں ہزاروں ساتھ ٹھیک ہے پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے اندر دیکھیں اگر میرا کوئی دوست ہے ہندو یا سکھ ہے میں تو اس پر اٹیک نہیں کروں گا یا وہ تو مجھ پر اٹیک نہیں کرے گا تو پھر ایسا کیا ہوا کہ مطلب جو ہے دسرے کے جان کے دشمن بنگی جیسے وہ بھری بھری ٹرین نے جو لاشوں کی تو وہ اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مطلب پھر یہ تھا یہ شاید انگریزوں کی پھر چال تھی میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ہمارے بزرگوں کو پ بہت آسان ہے کیونکہ دیکھیں جھلے والے باغ میں ہزاروں انسان تھے وہ مسلمان بھی تھے سکھ بھی تھے ہندو بھی تھے سب کو انہوں نے جنرل ڈائر نے فائر کا آرڈر کر دیا اور سب کو شہید کر دیا ہزاروں بندہ وہ شہید ہو گئے لاشے گاجن مولیوں کی طرح محب پڑی میں تھی آج جس نے جنرل ڈائر کو مطلب جا کے ٹھیک ہے اس نے مارا تھا وہ ہمارا ہیرو ہونا چاہیے تھا ہم اس کو بھول گئے ہم نے تو کوئی ہمارا ہیرو ہے ہم ہائی کوٹ کے اند ہم نے پچھلے ہفتے ہم نے ان کی شہادت کا دن منایا اور وہ منا کے سارے انڈیا میں اور امریکہ تک میں امریکہ تک سے ہمیں تصویریں آئی ہیں وہ ایک اخبار ہے ہندی کا اور انگلیش کا وہ اس نے ہمیں بھیجی ہی نیو یارک سے دیکھیں ہم نے آپ کا تصویریں چھاپی ہیں انکل جی سوال حالانکہ وہ جب وہ ان سے نام پوچھا گیا تھا تو انہوں نے پورا نام مسلمان کا نام ہندو کا لیا ہے سب لوگوں کو وہ نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر جہاں پر جہاں پر جہاں پر جس طرح حکم دیا تھا مارنے کا اس نے یہ فرق نہیں کیا تھا یہ نہیں دیکھا تھا آگے کون ہے انہوں نے ایتے ہندوستانی سمجھ کے سب پر مار دیا تھا ہندوستانی کاٹ رکھیا تھا وہ جنرل ڈائر صاحب دیکھ رہے تھے وہ اپنا ادھم سنگھ صاحب دیکھ رہے تھے انہوں نے دل میں رکھی انہوں وہ گئے انگلینڈ انگلینڈ جا کے اور اس کو جناب اس کے جو ہے کرسی کے اوپر اس کو فائر مارے آپ کی بات میں ایک لوگوں کو بڑی پسند ہی جو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ ہندوستان ہماری مات ہی ٹھیک ہے اور اس نے اپنا جگر کا ٹکڑا کاٹ کے ہمیں پاکستان بنانے کے لیے دیئے تھا تو آخر یہ ہمیں کیوں بات نہیں سمجھ آ سکی آج ہم اسی دھرتی اگر ایسے سچے پاکستانی پاکستان کے اندر ہو تو بھارت اور پاکستان کی جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سولپ ہو جائیں ایک دو دن میں ہی اور یا کہ یہ کہوں دوستو یہ بھارت اور پاکستان کا وٹوارہ ہوا ہی نہیں ہوتا اگر ایسی پاکستان جو مسلمان جو چاچا ہیں ان کی سوچ سبی کی ایسی خوتی انہیں کو پتا ہے دوستو کہ بھارت ہمارا دیس ہے بھارت ہماری ماں ہے اور بھارت کے بارے میں جو لوگ گندگی نکالتے ہیں جو کافر ان کو کہتے ہیں وہ سراسر گلت کہتے ہیں اور بھارت کے ساتھ میں مل کر چلنا کتنی پاکستان کے لیے فائدے کی بات ہے دوستو جب سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھارت ہماری ماں ہے تب اس نے پاکستان کے پولس ان کو پریسان کر رہی ہے لوگ بھی ان کو پریسان کر رہے ہیں گلدار بتا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا دوستو فیکٹ کے بنیاد پر کہا تھا سچائی کی بنیاد پر کہا تھا اور دوستو اپنی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے اس سوچ پر کہا تھا مگر پاکستان کے پولس کو وہاں کے حکمرانوں کو ان کو بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے اور یہ ایک NGO بھی چلاتے ہیں بھگت سنگھ کے نام سے بھگت سنگھ کے نام سے انہوں نے پرمیٹ بھی لکالا ہوا ہے جو جج ہوتے ہیں جو وہاں سے مگر جو سرکار ہے پاکستان کے سرکار اس کو مان نہیں رہی ہے پولس اس کو مان نہیں رہی ہے اور ان کو بہت زیادہ ٹوچر کیا جا رہا ہے گریپٹارک بھی کر لیا جا رہا ہے کبھی ان کے گھر پر آتے ہیں کبھی پیسوں کی ڈبانڈ بھی کر جاتے ہیں تو پاکستانی چاچا کافی زیادہ پریسان آ گئے ہیں کہ بھائی وہ کھل کل بھول بھی نہیں سکتے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو پاکستانی چاچا کا نا پتہ پاکستان کے اندر کیا ہو جائے کیونکہ پاکستان کی آرمی کی خلاف پاکستان کی پلس کی خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس انسان کو جاتا ہوا لیا جاتا ہے جا اس کو گائب کر دیا جاتا ہے